شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس وقاس ٹوف مرزا پر مشتمل بین درخواست زمانت پر سمات لاہور ہائی کوٹ میں کرے گا ہائی کوٹ نے شہباز شریف کے خلاف دو مقدمات میں دی جی نیپ سے جواب طلب کر رکھا ہے مطرو کا وقت فیملاک بورڈ میں سات سو ستتر ناجائز بھرتیوں کا معاملہ احتساب عدالت میں غیقہ قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمات آج ہوگی عدالت آصف آشمی پر فرد جرمائیت کر چکی ہے آصف آشمی سمیت نو ملزمان کے خلاف مقدمات دشت کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے کاف لیگ کی حکومت کو یقین دہانی مشیر وزیراعظم نائم الحق کہتے ہیں تحریک انصاف اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں اب پواہیں دم توڑ گئیں اتحاد پہلے سے زیادہ مصبوط ہوگا حلیف بن کر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں چادری شجاعت حسین کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے چادری شجاعت حسین نے کہا کہ عمران خان ملک کی اہم ضرورت ہے ہم نے اکٹھے چلنے کا عہد کیا ہے اکٹھے چلیں گے نیپ کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں قومی احتساب بیورو تیس روز میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے انصاف کی فراہمی میں تا خیر قوم کے مفاد میں نہیں دوسری جوانتوں سے مل کر نیپ میں اصلاحات پر تیار ہیں قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباس کو سربراہی اے سی بنانا پڑا مشیر وزیراعظم نائی ملاق کی میڈیا سے گپتگو اور پاکستان حج فورم ایسوسییشن سستہ حج پیکج لے آئے حکومتی پیکج سے اک سٹھ ہزار روپے کم کا اعلان ایسوسییشن تین لاکھ پجتر ہزار میں حج کرائے گی حکومت چار لاکھ چھتیس ہزار روپے وصول کر رہی ہے حکومت کی حج فالسی خاص طبقے کو نوازنے کے لیے بنائی گئی حج فورم ایسوسییشن کے صدر آدل بچ کی گفتگو صحت کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹیگا شہباس حکومت کا ایک اور میگا سکینڈل بے نقاب ماہ بچہ صحت پروگرم میں ایک سو دس کروڑ روپے کے خورت برد کا انکشاف عدویات کی فراہمی کے لیے ٹی سی ایس کو غیر قانونی ٹھیکا دیا گیا اہم دستویدہ لاہور نوز سامنے لے آیا کہاں جائیں علاج کہاں سے کروائیں شیخزید اسپتال کی لیتھو ٹرپسی مشین قراب گردوں میں پتری کے مریضوں کے لیے کوئی پرسانے ہا نہیں لواہکین اپنے پیاروں کو مہنگی لی باٹریوں اور کلینکس لے جانے پر مجبور سپریم کورٹ کے حکم پر زلائی انتظام یا انیکشن لیز والے چوبیس پیٹرول پامپس سیل کر دیے گئے پامپ مالکان کو پیٹرول پامپس پر لگی اپنی منکولہ اشیاء اتارنے کی ہدایت پیٹرول پامپس پر پیٹرول بند نہ ہونے کی تحریر کے بینرز آویسہ کر دیے گئے سیل پیٹرول پامپس کی پندرہ اپریل کو نلامی کروائے جائے گی ڈی سی لہور ملک میں انسانی حقوق کی علمبردار اور معروف کانوندان آسما جہاندھیر کو بچھلے ایک سال بیٹ گیا آسما جہانگیر انسانی حقوق کمیشن کی سروراکھ کے ساتھ ساتھ پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی صدر بھی رہی آسما جہانگیر کو پیام متحدہ میں انسانی حقوق دو ہزار اٹھارہ کا ایوارڈ بھی دیا گیا آسما جہانگیر کو خزشتہ برس فروری میں خالق حقیقی سے جاملی بجلی چوری کے خلاف نجی شعبے کی ختمات لینے کا فیصلہ نجی شعبے کو میٹرنگ بلنگ اور بل جمع کرنے کا اختیار ہوگا زیادہ لائن لاؤسز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نجی شعبے کو دیا جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارش پر اقدامات شروع پیپکو کا پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کو اقدامات کرنے کا حکم پنجاب پولیس میں افسران کی اکھار پچھار سلمان احمد سلطان رانہ ڈی آجی ٹریڈنگ تائنات محمد انام خانی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب مقرر پیاس احمد کو ایڈیشنل ڈی آئی جی انویسٹگیشن پنجاب لگا دیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی اچھرا شاہ جمال موڈ پر کاروائی ستارہ کالیکشن سینٹر کے قودام پر چھاپا کروڑوں روپے کا سوپوں اور پردوں کا سمگل شدہ کپڑا زبط کر لیا گیا شہر میں ڈاکو راج برقرار جی آموسا کے علاقے محبوب پارک میں ڈکی تھی کی واردات دو ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل موبائل اور ناکدی لوٹ کر پرار واقعے کی فوٹیج لاہور نیوز کو معصوم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مثالی ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائنسہ لیں گے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے چیرمن پی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے پی ایس ایل فور میں پینتالیس غیر مرکی کھلاری شرکت کریں گے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت جاری ہے احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی پریس کانفرنس کہا وسیم خان کی لیڈرشپ کو کوئی سانی نہیں وسیم خان نے کہا انگلینڈ میں زیادہ تنخوادی لیکن پاکستان کو ترجی دی باہو کے شہر میں خونکی کے شدت برقرار آج معصم سرد اور خوشک رہے گا معصم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت نو اور زیادہ سے زیادہ بائیس ڈگری سے ڈگریٹ رہنے کا انکام جامعہ نائمیہ کے زیرے تمام تحفظ نامو سے رسالت سیمینار ڈاکٹر راقم نائمی چیئرمن کل مسالک بورڈ مولانا حاصم مقدوم تحفظ نامو سے رسالت محاص کے صدر رضا مصطفی نقشبندی علامہ نصیر الدینچشتی مفتی محمد حاشم اور دیگر علماء کرام کے شرکت ڈاکٹر راقم نائمی نے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے دینی معمولات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا اور ریڈیو ٹی وی کے معروف فنکار کازی واجد کو ہم سے بچھڑے ایک پرس پیت کیا کازی واجد نے پچیس پرس تک ریڈیو پاکستان کو اپنی صداکاری سے سہر میں جھکڑے رکھا ساٹھ کی دہائی میں ٹیلیویزن سے منسلک ہوئے اور انگند کرتار ادا کیے کازی واجد گیارہ فروری دو ہزار اٹھارہ ہو دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے کراچی میں کازی